بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ترکی نے خبردار کیا ہے کہ اگر شام کے شمال مغرب سے متعلق محفوظ زون کے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو انقراب پلان بی پر عمل درامت شروع کر دے گا ناظرین اکرام الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آکار نے کہا ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی رہی تو ہمارے پاس پلان بی اور پلان سی ہے ترک وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ہم ہر موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کریں بس صورت دیگر ہمارا پلان بی اور پلان سی تیار ہے انہوں نے پلان بی اور سی کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا لیکن ترکی کی جانب سے دو ہزار سولہ میں ہونے والی فوجی کارروائیوں کا حوالہ ضرور دیا ترک وزیر دفاع نے کہا کہ معاہدے کے مطابق ہماری چوکیاں ادھر ہی رہیں گی اس کے باوجود اگر کوئی رکاوٹ ہے ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو ضروری ہوگا وہ ہم کریں گے ناظرین اکرام واضح رہے کہ روس کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ کے معاہدے کی روس سے ترکی نے عدلب میں بارہ پوسٹیں قائم کی تھی اس زیمن میں ترکی کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ روان ہفتے ان میں سے تین پوسٹوں کو شام کے صدر بشار الاسد کی سرکاری فورسز نے گھیرے میں لے لیا تھا جس پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے دمشق کو روامہ کے آخر تک چوکیوں سے پیچھے ہٹنے کا کہتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ترکی فوجی کارروائی کے ذریعے انہیں واپس بھی دے گا انہوں نے روس پر بھی زور دیا کہ وہ شام کی حکومت کو جاری کارروائی کو روکنے کے لیے آمادہ کرے ناظرین اکرام واضح رہے کہ ترکی اور روس کے مابین شامی کرد فورسز کو ترک سرحد سے تیس کلومیٹر دور رکھنے کا معاہدہ تیہ پایا تھا معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی فورسز سیف زون میں مشترکہ پٹرولنگ کریں گی اس پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے معاہدے سے متعلق کہا تھا کہ اس سے خطے میں خون ریزی کا اختتام ہوگا دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردگان نے مغربی ریاستوں پر تنقید کرتے ہوئے شام میں کرد جنگجوہوں کے خلاف ترکی کے آپریشن میں تعاون نہ کرنے پر ان پر دہشتگردوں کا ساتھ دینے کا الزام آئد کیا تھا انکرا کا ماننا ہے کہ وائے پی جے کردستان ورکرز پارٹی کی زیلی دہشتگرد تنظیم ہے جو ترکی میں انیس سو چوراسی سے بغاوت کی کوشش کر رہی ہے انکرا امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے پی کے کے کو بلیک لسٹیڈ دہشتگرد تنظیم قرار دیا گیا ہے انکرا کی کرد فورسز کے خلاف فوجی کارروائی پر بین الاقوامی سطح پر تنقید سامنے آئی ہے اور نیٹو ممالک نے نئے اسلے کی فروخت موت تلکار دی ہے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولین برگ نے نو اکتوبر سے شامی کرد فورسز کو سرحد کے پیچھے دھکیلنے کے لیے شروع ہونے والے آپریشن پر بارہا گہری تشویش کا اظہار کیا تھا ناظرین اکرام خیال رہے کہ روس نے شام کے شمالی علاقوں میں امریکہ کی جانب سے چھوڑے گئے علاقوں میں ایڈوانسنگ سیرین گورنمنٹ فورسز اور ترکی کے دستوں کو علیدہ رکھنے کے لیے اپنی فوج تائنات کرنا شروع کر دی ہیں امریکی خبر اصائع دارے ایسوسی ایٹیڈ پریس کی ریپورٹ کے مطابق مغربی اتحادیوں کی جانب سے ترکی کے حملے کی مضمت کے باعث نیٹو اور ترکی کے دستوں کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے چنانچہ اب کرد جنگ جوہوں کے خلاف حملے کے دو ماہ بعد ہزاروں افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ شمالی شام کی آٹھ سالہ جنگ میں نیا موڑ آ چکا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے فوج کے انخلاق کے بعد روس نے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر اپنے کردار کو مزید وسط دی ہے دوسری جانب نئے محافظ کی متلاشی کرد انتظامیہ نے روسی حمایت یافتہ شامی حکومت کے صدر بشار الاسد کے ساتھ نیا معاہدہ کیا ہے جن کی افواج نے کردوں کے زیر انتظام علاقوں میں انہیں تحفظ دینے کے لیے داخل ہونا شروع کر دیا ہے روسی صحافی کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شامی علاقے ممبیج کے ایک صوبے میں شامی فوج جھنڈے لہراتے ہوئے داخل ہوئی اور امریکی فوج کی چھوڑی گئی چونکیاں سنبھال لی ہیں اس زیمن میں امریکی فوج کے ترجمان کرنل مائلز بی کیگریز نے امریکی افواج کے انخلاق کی تصدیق کی اور اس دوران محفوظ انخلاق کو یقینی بنانے کے لیے ترک اور روسیوں سے رابطہ برقرار رکھا گیا دوسری جانب ماسکو کے سفیر کا کہنا ہے کہ ترک افواج اور شامی سرکاری افواج کے مابین لڑائی میں کسی کو دلچسپی نہیں اور نہ ہی روس اس کی اجازت دے گا ناظرین اکرام خیال رہے کہ روس دہائیوں سے شامی صدر کا قریبی اتحادی ہے جو اس تنازعہ میں 2015 میں شامل ہوا تھا جس کے بعد روسی فوج نے بڑی تعداد میں اسلحہ دمشق پہنچایا اور ہزاروں فوجی اہلکاروں کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ شامی فوج میں اہم عہدوں پر اپنے مشیر تائنات کیے موسیقی